بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عرم نوید اور ارہمز پیرٹس ان ٹکنالوجی چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویرزاج کی ویڈیو کا ٹاپک اس چیز کے بارے میں ہے کہ ہم کیسے گیس کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹریلین پیرٹس جو ہیں وہ بریڈ میں ہیں یا کہ نہیں تو اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو ویرز سب سے پہلے ہم ان ٹپس کی بات کرتے ہیں جسے ہم جج کر سکیں کہ ہمارے جو پیرٹس ہیں وہ بریڈ میں ہیں یہاں کے نہیں تو سب سے پہلے ہمارے پیرٹس کا پیر لگنا ضروری ہے اگر میل اور فیمیل پیرٹس کا پیر ہی نہیں بنا تو بریڈ کو ہم جج بھی نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے پیر لگا ہو پیر لگنے کے بعد ہم جج کرنا سٹارٹ کر دیں گے کہ ہمارے جو پیرٹس ہیں کیا وہ ایسا انوارمنٹ کریٹ کر رہے ہیں جسے ہم جج کر سکیں کہ ہمارے پیرٹس بریڈ میں ہیں یا کہ نہیں تو سب سے پہلا ٹپ کہ سٹریلین پیرٹ جب بھی بریڈ میں ہوں گے وہ مٹکی کی تلاش میں ہوں گے مٹکی کی تلاش سے مراد کیا ہے کہ جو میل نر ہے وہ مٹکی کی تلاش میں ہوگا اور مٹکی چوز کر کے فیمیل پیرٹ کو مادی پیرٹ کو اس مٹکی کی طرف بلائے گا جب وہ فیمیل پیرٹ کو اس مٹکی کی طرف بلائے گا تو فیمیل پیرٹ مادی جو توتی ہے وہ اس مٹکی میں جھنکے گی اور اس کو چیک کرنا سٹارٹ کر دے گی آیا کہ وہ مٹکی اس کے لئے سوٹیبل بھی ہے یا کہ نہیں جب ہم دوسرے ٹپ کی بات کریں تو فیمیل پیرٹ کیا کرے گی دو تین جتنی بھی مٹکیاں آپ نے لگائی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک چوز کر لے گی دوسرا ٹپ مٹکی چوز کر لے گی فیمیل پیرٹ پہلے ٹپ میں نرم مٹکیاں تلاش کرے گا اور اس میں بلائے گا فیمیل پیرٹ کو اور دوسرے ٹپ میں فیمل پیرٹ ان مٹکیوں میں سے کوئی ایک مٹکی چوز کر لے گی تو اس میں ایک اور چیز آپ کو گائیڈ کرتا چلا جاؤں کہ مٹکیوں کی تداز زیادہ رکھیے گا اگر ایک پیر ہے تو دو مٹکیاں ہوں دو پیر ہے تو تین مٹکیاں ہوں یعنی ایک دو مٹکی زیادہ ہو تو تیسرے ٹپ کی طرف آئیں تو فیمل پیرٹ جو ہے وہ مٹکی میں بیٹھنا سٹارٹ کر دے گی دو منٹ کے لیے بھی بیٹھ سکتی ہے پانچ منٹ کے لیے بھی دس منٹ کے لیے بھی سردی کے موسم میں زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں گرمی کے موسم میں کم بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتا ہے تو ویسے آپ ٹرائے کیجئے گا کہ مہ جون جولائے میں بریڈ نہ ہی لیں تو بہتر ہے فورت ٹپ کی اگر ہم بات کریں تو کیا ہوگا کہ فیمل پیرٹ میٹنگ سٹارٹ کر دے گی میل کے ساتھ میل فیمل پیرٹ کے ساتھ میٹنگ ہو جائے گی کروس میٹنگ ہونے کے بعد فیفٹ ٹپ کی طرف اب ہم آئیں گے فورت ٹپ میں میٹنگ ہوگی تو میبھی میٹنگ کرتے ہوئے آپ انہیں نہ دیکھ پائیں کیونکہ آپ ہر وقت ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے تو فورت ٹپ میٹنگ کے بارے میں فیفٹ ٹپ کی بات کرتے ہیں جو کہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ میٹنگ ہو جانے کے بعد فیفٹ ٹپ کیا ہوگا کہ مادی جو ہے اس کی ونٹ پھول جائے گی جہاں سے وہ ڈراؤپنگ کرتی ہے اس کی ونٹ پھولنا سٹارٹ ہو جائے گی میٹنگ کے تین چار دن کے بعد اس کی ونٹ پھول جائے گی تو یہ فیفٹ ٹپ ہے جس سے آپ بہتر طور پر جج کر سکتے ہیں اور مٹکی میں تو وہ بیٹھے گی ہی تھوڑے ٹائم کے لیے اگر ہم سکس ٹپ کی طرف آئیں جب فیمل پیرٹ انڈا لے کرنے کے قریب ہوتی ہے تو وہ زیادہ ٹائم مٹکی میں گزارتی ہے سام ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ تین مٹکیوں میں فیمل پیرٹ چوز نہیں کر پاتی کبھی پہلی مٹکی میں جائے گی کبھی دوسری میں جائے گی کبھی تیسری میں جائے گی but at the end of that time جب وہ بریڈ کرنے والی ہوگی تو وہ کوئی ایک مٹکی میں بیر جائے گی اس بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا فائٹنگ کا اگر ایشو ہو کلونی میں تو اس کی میں نے سیپریٹ میرے حیال سے ون 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 نمبر ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اگر وہ آپ سنیں تو آپ کو بیسٹ سلوشن مل جائے گا تو سکس ٹپ میں کیا ہوگا فیمل پیرٹ مٹکی میں زیادہ وقت گزارنا سٹارٹ کر دے گی سیونتھ ٹپ کے اگر ہم بات کریں تو سیونتھ ٹپ میں آپ کو نمائیہ جو ونٹ ہے وہ پھولی ہوئی نظر آئے گی بلکل اس کی جو جولی ہے جو ونٹ ہے جہاں سے ڈراؤپنگ کرتی ہے وہ بلکل پھول جائے گی جیسا کہ میں آپ کو پکچر میں دکھا رہا ہوں یہ تب ایسی سٹویشن آپ کو نظر آئے گی جب دو سے تین دن رہ جائیں گے فیمل پیرٹ کو بریڈ کرنے میں آٹھویں ٹپ کی بات کروں تو آٹھویں ٹپ میں آپ کو مٹکی میں انڈا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مل جائے گا اگر یہ ساتھ جو ہیں یہ انڈیکیشنز آپ کو مل جاتی ہیں آپ کے پیر کے اندر اس کے علاوہ کیا ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ فیمل پیرٹ کا پروسس کتنا ہوتا ہے اگر لے کرنے میں تو آٹھ سے بارہ دن لگتے ہیں ایک فیمل پیرٹ کو اگز لے کرنے میں اب آٹھ سے بارہ دن سے مراد آرگز یہ ہے کہ آپ پیر لے کر آئے ہیں تو تب آٹھ سے بارہ دن لگیں گے جب پیر لگ جائے گا پیر لگنے کے بعد جب فیمل پیرٹ اگری ہو جائے گی مٹکی چوز کرنے میں اور میٹنگ کر لے گی میٹنگ کرنے کے بعد آٹھ سے بارہ دن کا ڈیوریشن میں بتا رہا ہوں ہرگز یہ نہ سمجھے گا کہ نیا پیر لے کر آنے کے 8 سے 12 دن بار میں بات کر رہا ہوں میٹنگ کے بعد 8 سے 12 دن لگ جاتے ہیں بریڈ کرنے میں ایک اور چیز آپ کو ادھر گائیڈ کرتا جاؤں کہ پیر لگنے میں 1 سے 2 ماہ نارملی لگ جاتا ہے تو جب بھی آپ نیا پیر لے کر آتے ہیں تو ہرگز جو ہے آپ وہاں پر جلد بازی نہ کیا کریں کہ بریڈ نہیں کریں کم اج کم آپ 2 ماہ ویٹ کریں اگر 2 ماہ تک بھی پیر نہیں بنتا تو میں نے اس بارے میں ویڈیو مکمل اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ اس کو سونے ویڈیو کا نمبر میں یہاں پر مینشن کر دوں گا اس کے علاوہ کوئی بھی question کرنا ہو آپ میرے سے contact کر سکتے ہیں میرے facebook page پر link جو ہے وہ description میں دیا گیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لئے beneficial ہوگی thank you so much جدوہوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ